دوسرا کواٹر فانل اس نائٹ ٹورنمنٹ کا بلکل جاری ہونے کو پہلا بال پاسٹم کے باہر بیکسمن پہلے ہی بال سے چیز کرنے کو گئے سیدھا بال خواجہ عبداللہ جو بانٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے گلفز میں نائی ملیاقت خوبصورت رنب ایک بار پھر اٹھا کے مارنا چاہا کمال کی ایفرٹ ٹانگ سے باہر لیکن روک نہیں پائے اور نوہ امنٹ نے اپنا خاتہ کھولا اچھی ایفرٹ تھی خواج عبداللہ کی لیکن بہت ہی تیزی سے ٹریول کرتے ہوئے بول ٹانگ سے باہر چار رنس پہلی باؤنڈری اور اپنا خاتہ کھولا نوہ امنٹ نے اس باؤنڈری سے خوبصورت شاہد نوشیر کا کمال کا شاہد بہترین طریقے سے بال کے پیچھ ہے ٹائم کیا اور باؤنڈری سے چوکے سے اپنا خاتہ کھولا مبشر کی طرح نوشیر نے بھی پیلا آور نو رنس بورٹ پہ کمال کا آغاز اوور پیچ بال بس کر کے لائن مبشر کھڑے 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 کھیلنا چاہا بیٹ اور بیٹ گیپ سے سیدھی بال بولڈ ہو گئے پہلا نقصان نوہ امنٹ کو ری پلے میں دیکھنے کا منظر کس طرح علی چمپ لے کے بال کیا اوور پیچ بال اور ٹوٹلی لائن مس کر گئے کھڑے کھڑے اس بال کو تو باؤنڈری سے باہر پھینک سکتے تھے اگر جلدی لائن پک کر لیتے پہلا نقصان دس رنس پہ پہلی ویکیٹ پیچھ ہونے کے بعد باہر کی طرف گیا بال کو میٹ کرتے ہی انہیں بلے کا فیس کھولا اور چارنز حاصل کر لیے نوشیر اور ہمارے ہمپائر نے کنفرم کیا چھے رنس کمال کا کیمروک باؤنڈری کے باہر چکا واہ کمال کا چار نوشیر پیس استعمال کی بال کی اور چھے رنس کنفرم کیا ہمارے سکورر سرجاد نے کمال کی بیٹنگ نوشیر کی جانب سے آہ قریبی معاملہ تھا کیج کی اپیل امپائر کے فیصلہ لیک بائیس اور چار رنس کے لیے بال باہر اچھی ایفٹ تھی خواجہ کی لیکن بہت بہت ہی تیز جہاں پہ لائن لیندھ کنٹرول کرنے کی ضرورت دونوں بالرز کو ایکسٹراز بہت زیادہ آتے ہوئے چار اشاریہ ایک اور تین تیس تھرٹی تھری فور ون نئی ملیاقت میں ڈعا پہ سیدھا کمال کا کیج وسیم خان کے ساتھوں میں سیدھا کیج کوئی غلطی نہیں کی اون کی پلاننگ غلط نہیں تھی اچھا اور شارٹ مارا انہوں نے لیکن سرکل کے لیے نہیں کر پائے پہلا کیج وسیم خان کے پاس گیا کوئی غلطی نہیں کی دوسرا نقصان تین تیس پہ دو آؤٹ نووہ میٹ کی بالنگ جاری رکھتے ہوئے بول کر دیا اور پیس بال تھا یوکلین خود ہی بنا لیا اور چمچماتی سٹمز کیا نظارہ دیتے ہوئے کمال کی بالنگ نہیں نیاقت کی شارٹ پیچ بول نو بول اور بول گراؤنڈ سے باہر چھے رنز کمال کا فلک خوبصورت شارٹ لیفٹ اینڈر کی طرف سے فورٹی فور فولی ہیٹ سامنا کریں گے نو شیر اچھا شارٹ چار رنز کے لیے باؤنڈر سے باہر اور تالیس دو رنز کی دوری پہ پچاس رنز مکمل کرنے کو نووہ میٹ پاور پلے کا آخری ہوئے پاور پلے میں جانتا ہے علی حسن کمال کا شارٹ چار رنز جے سوریا کا ٹچ دیتے ہوئے نو شیر کمال کا ٹائم کیا چار رنز کے لیے باؤنڈر سے باہر کافی مہنگا آور ثابت ہوا یہ علی حسن کا لیکن پہلی بار دیکھا گیا کہ کپتان سوہیب ویوبی نے لگاتار کسی کو آور کروائے ہو خاص طور پر اس پچ پر فاس پولر کو باؤنڈر کروانا تو سمجھ سے بالا نعیم لیاقت نے اچھے باؤنڈر کیے لیکن وہ بھی مہنگے رہے لیکن تھرڈ بینڈ کی طرف کھیل دیا لگاتار تین باؤنڈریز نو شیر کی جانب سے کمال کے چار رنز بہت ہی مہنگے ساتھ علی حسن ابھی تک بتیس رنز دے چکے ہیں اور سب سے ہزارنز اسی آور میں توس پہ بات کرتے ہوئے سوئے ویوبی نے اپنے پلانز ہمیں بتایا کہ جی اس وکٹ میں کافی مدد ملے گی سلو بولرز کو لیکن اس کے بالکل اگینس جانب موسیقی موسیقی بولنگ موسیق کی طرف سے اچھا شاٹ دیکھنا پڑے گا کہ فیلڈر بال کون جیتی ہے بال یا فیلڈر دو فیلڈر ریس آر گئے اور بال بانڈری لائن بالر کے اگلانو شیر نے بڑی دیس سے ویٹ کر رہے تھے ایسے شاٹ کا اس کے ساتھ تھی بڑی دیس سے ویڈر کے لئے سر دیس سے ویڈر کے لئے بڑی دیسے بڑی دیس سے اگلانو شیر بڑی دیس سے ویڈر سک psychologist ہیر جس طرح نوشیر بڑی دیر سے بیٹ کر رہے تھے مسیم جو بھی تک بہت زبزر بال کر رہے ہیں پہلے ہی بال پہ مسیم کو نوشیر نے اچھا ہٹ کیا میڈل کیا ہٹ کے ساتھ نوشیر ففٹی ٹو رنز ایک اور شورٹ نوشیر کا دیکھنا ہوگا اس دفعہ کون جیتا ہے اسی طرح کی بانڈریز رات ہمیں دیکھنے کو میڈل کا ایک اور شورٹ اور اس کے ساتھ نوشیر نے سو رنز بھی کپلیٹ کر لیے ایک سلو دو رن تھرٹین الیون پوائنٹ تھری آورز کا کھیل ہو چکا ہے اس وقت شیر شیر کا اوپر چھوٹ چھے رنز کے لیے سائٹ سکرین کے اوپر جس سنا بھی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ساور میں دو ٹو نوشیر تک چائد آواز پہنچی ہے اور اس نے اٹیک کیا سیدھا بولتا اس کو پہلکل بولر کے سر کے اوپر سے کھیل کے چھے رنہ حاصل کیے کافی ایکسپیرینس بولر شاہد ایوان آہ اس بار اس بار ہٹ کے کھیلے جیسے کھیلنا چاہیے ان کو انتظار کیا اور چھے رنز کا اشارہ پاک تارک سلمان ہوا میں بازو لہراتے ہوئے اور خوبصورت نظارہ نوشیر آپ ریپلے میں دیکھ سکتے ہیں کمال کا کیمرہ ورک سبس سبس درختوں کے پتوں کے بیچ میں سے وائٹ بال خوبصورت نظارہ دیتے ہوئے ایکسٹرا کیا بات سجاد تینکیو ویڈی مچ انر ایج اور ویلکم انر ایج میں کہوں گا کیونکہ میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ عمر تم کب شروع ہوگے اور چار رنز آگے عمر کی جانب سے چونتیس وان تری فور فور تری ان فیفٹین اوورز تیس بالز کا کھیل باقی اور ساتھ اکٹے بھی باقی مجھے 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 جس میں اس نے گیارہ چھکیں مارے ڈو چوکیں مارے اور ایک تریلر قسم کی جو ہے وہ میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا وسین تو بتانی اس بریک میں کیا ان کو فرحان ازگرال سہیہ ویوبی نے کہا وکٹ پہ وکٹ لے اوڑے اور میں دوبارہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ میں کہتا رہا کہتا رہا کہ نشیر اگر جہاں پہ وکٹ دے دیں گے تو اس پچھ پہ آتے سٹروک نہیں لگتے وہی ہوا وسیع میں ایک کور نقصان نوامیٹ کو 1-3-4-4-5 جی ایسن صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے عباس کی سنچری کے بارے میں عباس is a wonderful player اور اس نے میرا خیال ابھی تک maximum مگر سنچریز میں دیکھا جائے تو وہ پیپسی کے پلیئر ہے ان کی میرے خلق 6 سنچریز ہیں بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ انہوں نے proper فائٹ کی اور دوسری جانب کا مال کا چکا عمر طاہر کا اب جیسے پہلے میں نے کہا کہ ان کی باری ہے کہ چلے ٹیم کو 6 رنز 140 کا مجبوری ٹوٹل نوامیٹ کا بورڈ پہ لگ چکا اور اس کے بعد صرف 3 آورز رہ جائیں گے اب میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک آورز میں ہائیس رنز جتنے بھی بڑے سی پیل کل ایک آورز میں 5 چکے آئے 5 بورڈ پہ لگتار 5 چکے جو ہے واقعی ان کی اپنی بھی ہسٹری اپنی بھی لائف کا جو آورز بہتری ایک بار پھر آپ کو انٹرپ کرتا چلو میں ایک آن نوامیٹ کو چھٹا نقصان میں کہوں گا 14146 کتان چہیر جو ایک بڑے چھکوں چوکوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی گراؤنڈ انہیں دو بار بال بھی گھما دیا تھا جو سٹیڈیم سے باہر جاتا کل آل ریکارڈ بنے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ان ریکارڈ کے اندر جو آپ دیکھیں کہ اور وہ ریکارڈز اتنے کنٹینیو بنے کہ مطلب پہلے دو سو چوبیس ہوا میں دو سو چوبیس چیز کمال کا میچ کھیلا گیا بہت شکریہ سر آپ کا میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کے کیپٹن ارسلان زیا کا مجھے میسج رسیب ہوا رات کو جب میں اج کتم ہوا وہ انتے سے کہ ایسن بھائی ونڈر فول ایکسپیرینس کیونکہ وہ ارسلان کا میرا خلال فرسٹ ایڈیشن تھا ہمارے ساتھ میں بتاتا چاہیے ارسلان ہماری ایکان کا تیکیو سو مچ ارسلان اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی ایسی ہوں تیکیو ویڈی مچ اور آپ کو لائپ بتاتے چلیں کہ سیف رسول جو تھے بالنگ کے لیے آئے اور بالکل بھی جان نہیں نظر آ رہی ان کی بالنگ پہ شوارٹ پیچ بال اور صرف گوم گوم کے چھے رنز پہ چھے رنز حاصل کر رہے ہیں شوارٹ پیچ بال کا انتظار نہ فرنٹ فوڈ نہ بیک فوڈ صرف اپر باڈی کھولتے ہوئے دو چکے انہوں نے اس کو ایلک بیٹ ویڈ پک کہوں گا میں امر کا اور ریپلائی سیف کی جانب سے یہی بال ان کو پہلے تکڑے کرنے چاہیے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں فلائٹیڈ بال ایسی بال تو قابل قبول ہی نہیں ساتوہ نقصان نو امیٹکا ون فائیو ایٹ فور سیون آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیف رسول فلائٹیڈ بال ریلیکش مونڈ میں تھے جیسے انہوں نے بال آتے ہی واپسی کا پروانت ہمارے اور فران ازگر کے مفید مشریف سیف کو کام آ رہے کہ جس طرح انہوں نے بالنگ کے درمیان ان کو اشارہ کیا تھا کہ چھکے کے بعد یہ والا بال کرو اس نے کیا ویکٹ حاصل کی اس کے بعد پھر نیکس بال کیا ایک اور ویکٹ حاصل کی ہیٹ ٹرک پہ سیف رسول ون فائف ایٹ فور ایٹ ڈالی کیچ ڈالی کیچ شاہی دنوان کے لیے کوئی بھی ان کو ایک سیفر نہیں کرنی کو فران ازگر بال پکڑو شائن کرو مپائر کو واپس کرو کمال کا کوٹن بال شاہی دنوان کا ان کی لائیو کے آسان ترین کیچوں میں سے یہ کیچ ہوئے گا شاہی دنوان کے ون سکس ون فون نائن لاس وین اندر ووک کرتے ہوئے اور تین بال بھی ہو چکے کوئی رنڈ نہیں آیا ٹاک سے پولٹ ہو گئے میں پہلی کہہ رہا تھا یہ کون سا مشورہ ہے جو انیس ویور میں کہہ رہا تھا کی جا یہ کوئی سمجھ نہیں لگی جاؤ مارو ہٹ کرو ٹیم کے لیے فائدہ کرو ٹی ٹوینٹیز آل آباوٹ ٹیم ورک ون سکس ون فور آل ان جس نائنٹین پوائنٹ فور آورز شاہی دنوان دو وکٹیں لے ہو رہے اور کوئی رن بھی نہیں دیا عبداللہ پچھلے میچ میں ایک آسی رنڈ کی اننگ کھیلی تھی وہی سے سٹارٹ کیا لگتا ہے انہوں نے کمال کا چھے رنڈ فلیٹ خوبصورت شاہٹ کرکٹ میں خوبصورت شاہٹ فلیٹ چھے رنڈ ایک اچھا کانفیرنس لے کے آتا ہے بیٹسمن میں اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا نظارہ دیتا ہے اچھا فوٹ ورک زیشان عارف کے اتنی پیس نہیں کہ وہ عبداللہ کو قدموں کا استعمال کرنے سے روکیں کمال کا شاہٹ بہترین پھر قدموں کا استعمال کیا لور فل ٹاوس بنایا اور بیٹ کو بلے سے ملا کیلئے کنفرم تھی خوبصورت بیٹس آنڈ عبداللہ کا بی بولر ابھی اپنے گیدر میں ہی تھے کہ انہوں نے دو تین سٹیپس باہر لیے ووک کی اور لور فل ٹاوس بنا کے سکوئر لیک باؤنڈری کو اور پیٹرولنگ کرتے ہوئے اچھا شاہٹ میٹ آف پہ بیٹ کر دیا فیلڈر کو چار رنج اس آور میں تیسرا چوہ آیا دونوں پیٹسمن کے درسے دو اوبرز کا کھیل مکمل ٹوینٹی ون فور نو لسٹ امیر اکرم خوبصورت شاہٹ خوبصورت شاہٹ اس کو کہیں گے دلکش سٹروک خوبصورت کیسا چیک شاہٹ کھیلا انہوں نے بول کی لائن میں آئے بول کو راستہ دکھایا اور چار رنز آپ ری پلے میں دیکھ سکتے ہیں اور سیدھا بال ایسن زکی کے قدموں میں اور انہوں نے ایک بار پھر اٹھا کے مار دیا بولر کے سر کے اوپر سے ایک ٹھیک پکانے کے بعد بال باؤنڈری سے بائیٹ چار رنز دو باؤنڈریز خواجہ عبداللہ کی جانب سے 29 29 کیا خوبصورت کیمرہ ورک ری پلے میں سیدھا سائٹ سکرین کے پاس آؤٹر ایج تھرڈ وین کے اوپر سے اس لئے کہتے ہیں بہادری سے کھیلو دلیری سے کھیلو کبھی آؤٹ نہیں ہوگے تھرڈ وین کے اوپر اتار تین بولز پر تین باؤنڈریز یہاں پہ تھوڑی سی فیلڈ میں چینجنگ کے ضرورت نوبا میٹ کے کیپٹن کو نئے بال پہ پاور پلے میں باؤنڈریز پہ باؤنڈریز آنا ایک پلیٹ فرم پھر قدموں کا استعمال ایکسٹر کور پہ چھے رنز خواجہ عبداللہ کا شوٹ آف دی ڈے میں کہوں گا خوبصورت قدموں کا استعمال استعمال کیا اور چھے رنز کے لیے بال سٹیڈیم سے باہر شوٹ آف دی ڈے فو می خواجہ عبداللہ صرف گیارہ بولز پہ اکتیس رنز پہ پہنچ گئے دو چھے ایک بار پھر لونگ آف پہ چھے رنز خواجہ عبداللہ نہیں رکھ پا رہے آج کوئی ان کو رکھ نہیں پا رہا کمال کی بیٹنگ فورٹی فائیو کمال کا شور بیوٹی فل ٹائمنگ بیوٹی فل ٹائمنگ ہلکہ سا روم بنایا اور گیپ میں چھاک لیے عبداللہ پہلے ہی بال سے انٹرٹین کر رہے ہیں پورے کراؤڈ کو ہم سب کو کمال کی بیٹنگ ری پلے میں دیکھ سکتے ہیں آپ بولڈ کر دیا کروستہ لائن کھیلنا چاہت سیف نے ابھی ضرورت بالکل اچھی پارٹرشپ چل رہی تھی لیکن پہلا نقصان کر بیٹھے ففٹی تھری فور ون کمال کے جھے رنز مجھتہ پچارس رنز مکمل کی عبداللہ نے 50 of 17 بارز with the help of 5 fours and 4 sixes کمال کی بیٹنگ 60 60 کا مجموعی total بورڈ پہ لگ چکا اور ابھی پاور پلے کے گیارہ بالز بھی باقی کاشم مسیح پہلے ہی چار رنز کے لیے کمال کشور کمال کشور عبداللہ نے ایک سیونٹیز میں ایک شاٹ ہوتی تھی جو گھوڑا تک کے شاٹ مارنا گھوڑا نیچے لگایا گھٹنا نیچے لگایا دکھا دیا بال کو بہت بڑا بہت بڑا چھے رنز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خواج عبداللہ نے چھٹا چکہ یہ لگایا چھے چکے اور پانچ چوکوں کے ساتھ سکسٹی فور پکریس پہ موجود ٹوٹل بڑھتا ہوا ایٹی ون فور ون کمال کا شاٹ قابل دید قابل دید قابل تعریف خواج عبداللہ رک نہیں کوئی روک لے ان کو لیکن وہ رک نہیں سیونٹی ٹو ہمارے سکورڈ نے کنفرم کیا سیونٹی ٹو یا سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ بائیس بولوں پہ چھے چوکے اور چھے چکے ٹوٹل سکور پاور پلے میں ایٹی فائیو محمد عاصف اشارہ کرتے ہوئے کہ فیلڈ بھی ٹوٹل بول کرنا چاہا کیچ ہو سکتا تھا پانچہ ہیر جو بریک تھرو کے لیے جانے جاتے ہیں اپنا کام پہ چاہیر نے اگر فیلڈر ان کو سپورٹ کرتے ریپلے میں دیکھنا ہوگا ہلکا سا روم بنایا فل ٹوز بنایا بال کو سیدھا فیلڈر کے پاس تھوڑا سا لیٹ جم کیا فیلڈر نے اگر ٹائم پہ جم کرتے تو اس رنس مکمل اچھا بال شہیر کا کمال کی رننگ بیٹوین دا ویک ایٹ کمال کی ریسپونس کیا انہوں نے اپنے پارٹنر کو ویکر کیپر اینٹ پہ تھرو ڈریکٹ ہیٹ جگیرن کری بھی معاملہ ویکر کیپر نے بال کو نہیں روکا اور اور سرو کے چار رنس یہ دیکھنا ہوگا کتنے رنس بنے جی یہ بھی عبداللہ کے خاتے میں جائیں گے اور بغیر ہوا میں بال گئے چھے رنس یہ بھی کرکٹ کی بیوٹی ہے کبھی کبھی آپ کو کھڑے دو رنس بھاگ بھاگ کے لیے اور چار رنس اوور تھرو کے مل گئے ہمارے سکورر ہمیں ابھی بھی کنفرم کریں گے کہ جی آوٹ مش فیلڈ ہوئی سلپ ہو گئے گیلے گراس پہ چار رنس نائنٹی نووے پہ جا پہنچے نکتیس بالز پہ نائنٹی آف ترٹی ون بالز کمال کی بیٹنگ خواہ جب دلہ کی جانب سے ٹوٹل ون ون فور فور ون اور تالیس باقی رہا تھا سرف سکسٹی نائن بالز پہ میڈ وکٹ پہ گیپ میں یقیناً گیپ میں چار رنس مزید ایک اور چاکا نائنٹی فور پہ جا پہنچے کل سی پی ال کا ریکارڈ ہوا تھا کہ چھتیس بالز پہ سینچری مکمل ہوئی اور آج بتیس بالز پہ نائنٹی فور پہ کریس پہ موجود خواہ جا عبداللہ کیا وہ تیتیس بالز پہ سو بنا پائیں گے یا نہیں چھتیس بالز پہلے پہلے بنا پائیں گے یا نہیں خواہ جا پہ موجود کمال کے چھے رنس گراؤنٹ سے باہر بال خوبصورت نظارہ بہترین بیٹنگ چھے پینتیس بال پہ سینچری مکمل کی انہوں نے تمام لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ کھڑے ہو کے ان کو داد دیں تمام ٹیم میٹس ان کو داد دیتے ہوئے کل کا ریکارڈ انہوں نے آج دور دیا کل چھتیس بالز پہ ایک سو چار رنس بنا چکے ایک بار پھر کورز کے اوپر سے کھیل دیا چھے یا چار امپائر کے سگنل کا انتظار ہمیں چھے یا چار امپائر کے سگنل کا انتظار ہمارا ری پلے کنفرم کرے گا ہمیں قدموں کا استعمال کیا ہمارے کیمرا انکوین کی طرف سے خوبصورت کیمرا ورک لانگ آن پہ فیلڈر موجود ڈراب کر دیا کوئی بھی فیلڈر سپورٹ نہیں کر رہا شہیر کبتان کو خواج عبداللہ ٹوٹل ایک سو چونتیس اور دسویں اوور کا کھیل جاری تیدی سے ایک اور رن بنا لیا ڈریکٹ ہٹ اور یقیناً قریبی معاملہ امپائر آوٹ جا نوٹ آوٹ جا تھرڈ امپائر اور تارک سلمان کا اشارہ تھرڈ امپائر ہوئے ہم ایکٹو ٹائم سپورٹس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قریبی معاملہ تھا تیجی سے رنگ بنانا چاہا واجد علی نے قریبی معاملہ ڈریکٹ ہٹ امپائر سرخ بطی یا سبز بطی اس طرح لال بطی دکھا دی امپائر لیاقت نے دوسرا نقصان سرویس انڈسٹریز کو ایک سو چونتیس دو وکٹوں کے نقصان پر شہی ایوان شہی ایوان میڈ وکٹ پہ بہت بڑا گیپ سلو ڈلیوری تھی یقیناً کرنے کی کوشش کی ایک ٹپے کے بعد باؤنڈری سے پھائے چار رنس سکور بڑھتا ہوا ون تھری ایٹ ان ٹین اوورز دس اوورز کا کھیل باقی اور چوبیس رنس چاہیے سرویس مشتاق احمد تیسرا اوور کر رہے ہیں اپنے کوٹے کا دورہ سلو بول رہا اب انر ریش تھا جب وکٹ کیپر بیٹھ ہوئے امپائر کے فیصلے کا انتظار یقیناً بائیس چار رنس ایکسٹراز کے انیس رنس باقی رہ گئے جی میں جیتنے کو کمال کا ٹائن کمال کی ٹائمنگ گور اور پوائنٹ کے درمیان سے چار رنس خوبصورت شاٹ انجوائی کرتے ہوئے اپنا ہر شاٹ انٹرٹین کرنے والوں کو ایک سو سترہ پہ پہنچ گئے ون ون سیون کا انفرادی سکور خواجہ عبداللہ کا ٹوٹل ون فور سیون صرف پندرہ رنس رہ گئے فلائٹڈ بال شہیر کے سر کے اوپر سے کھیل دیا چار رنس یا چھے رنس امپائر کنفرم کریں گے اپنے سگنل سے سکی رہ گئے سرویس انڈسٹریز کو یہ میں جیتنے کے لیے خواجہ عبداللہ ون ڈو ڈو ایک سو بائس کی انفرادی سکور پہ نو چھکے اور بارہ چوکے لگا چکے کیا مڈ ویکٹ پہ بہت بڑا گیپ چھے رنس گیپ کی ضرورت نہیں ہے ہوا میں ہی باہر بارویں اوور کا کھیل جاری من ففٹی نائن فور ٹو صرف تین رنس چاہیے سرویس سے گفتان سوہی بجوبی بہت ہی خوش اور تمام پریئرز کو بانڈری پہ لاتے ہوئے خواجہ عبداللہ کا ویلکم کرنے کو تیار پچاس والز باقی سفتین رنس چاہیے ایک سو اٹھائیس پہ خواجہ عبداللہ لونگ آن پہ کھیل دیا چار رنس کے لیے اس طرح بارہ آور میں ہی رن پورے کر لیے ٹارگٹ اچیف کر لیے سروی انڈسٹیز نے ایک سو ٹارگٹ اچیف کر لیے ٹارگٹ اچیف کر لیے تی ٹوینٹی کب نائٹ کے میچز دوزاریکیس کے کھیلے جا رہے ہیں پہلا کوارٹر فائنل بھی بڑا اچھا رہا دوسرا کوارٹر فائنل بھی دونوں ان ٹیموں کے درمیان تھا کہ جنو کا کمبینیشن بہت ہی بہترین اور امدہ تھا لیکن ہار جیت گیم کا حصہ ہے ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے لیکن اچھی اور خوبصورت کرکٹ دیکھنے کو ملی آپ کو بتاتے چلیں کہ نوہ بیٹ نے ون سکس ون ایک سو اکسٹھ رنج بنائے بیس آورز میں کمال کی بیٹنگ نوشیر کی جنہوں نے سیونڈی سکس رنج بنائے نوشیر کو دیکھ کے تو سم ٹائم جھانت جے سوریا یاد آتا ہے جس طرح وہ فلک پہ اور پوائنٹ پہ دونوں جانے بکٹوں ہیں کھیلتے ہیں کمال کی بیٹنگ نوشیر زبادس کوپریٹ سیکٹر کے سب سے بہترین ٹاپ ٹری آرڈنڈرز میں پوری منیجمنٹ ان کو ریڈ کرتی ہے زبادس بیٹنگ ڈسپلی عمر تاہد نے فورٹی ٹو رنج بنائے اور سرویسز کی طرف سے نائم لیاقت اور وسیم خان نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا شاہد ایوان نے تین بکٹیں بہت ہی امدہ بولنگ میں بٹور لیں شیف رسول نے بھی دو بکٹیں حاصل کی رنج کے تاقب میں پتہ نہیں کسی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ٹی ٹین کا میچ ہے خواجہ عبداللہ کو کمال کی بیٹنگ ایسا مومنٹم کے روکی نہیں پائے اور شہید کپتان جو نووہ میٹ کے ہیں وہ پہلے ہی جب کب میں نے سی پیل کو جوائن کیا کچھ پلیئرز میں ایسے ہیں جو ہمیشہ بریک تھو میں جانے جاتے ہیں جب بھی بولنگ کرنے آتے ہیں پارٹنشپ دوڑتے ہیں انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا لیکن فیلڈرز نے آج ان کو برپور سپورٹ نہیں کی اس طرح سرویس انڈسٹیز نے یہ میچ آرام سے آٹ ڈیکٹر سے جیت لیا اور میں کسی اور کا کیا نام لوں خواجہ عبداللہ نے کمال کے ایک سو بتیس رنج بنائے سنتالیس بال پر صرف اور کل یہاں پہ ایک سینچری بنی بہتر بال پہ ایک سو سنتالیس رنج بنائے عباس علی نے اور حسن فراز نے چھتیس بال پہ سینچری سکور کی کمال کی بیٹنگ دونوں کی طرف سے دیکھی گئی اور ایک ہی بیٹنگ میں چار سو پچاس رنج بنے لیکن آج خواجہ عبداللہ نے دونوں کو بلا کے پینتیس بال پہ سینچری سکور کر دی کمال کا بیٹنگ ڈسپلی جس میں نو چھکے اور تیرہ چوکش حامل ہیں نوہ میٹ کی طرف سے مشتاق نے صرف ایک ہی کلاری کو آؤٹ کیا اور باقی کسی بولر نے اتنی برپور بولنگ نہیں کی میں کوپانچوہیر کو انوائیڈ کروں گا کہ میرادو میچ کے لیے پلیز آئیے تینکیو سر اور میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی کہنا پڑے گا جی مشکل ہوئی آسانی ہوئی فاجہ صاحب آجائے ساری ٹیم ان کو بانٹو کے نام سے بلاتی ہے تینکیو سر تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ نوہ میٹ تینکیو بری مچ سر وز انڈرسی